موسیقی ہلو اور بہترین یہ ہارٹ ٹو ہارٹ پروگرام اور میں سریتہ سبروال اس پروگرام میں آپ سب کا سواگت آتا خیر مقدم کرتی ہوں امید کرتی ہوں جہاں بھی ہیں آپ خوش ہیں خیریت سے ہیں اور زندگی کے ہر پل کو انجوائی کریں میں ہمیشہ آپ کے لئے دعا کرتی ہوں اور اس دعا سے ہی پروگرام کا آگاز کرتی ہوں یہ پروگرام ہے ہارٹ ٹو ہارٹ جس میں کسی نہ کسی سیلیبریٹی کے ساتھ میں آپ کی سیوہ میں حاضر ہوتی ہوں اور ایک ہفتہ پہلے ہی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگلی ہفتے ہماری پروگرام میں کون آنے والے ہیں لازٹ ویک میرے ساتھ تھی اگر جزبیر جسی تو آج ہے میرے ساتھ ایک ایسے کپل جنہوں نے سنگیت کی دنیا میں اپنا بہت سا یوگدان دیا ہے روب کمار راتھور جی اور ان کی ملکہ پیاری سی ملکہ سنالی راتھور روب کمار راتھور جی کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی روب کمار جی is the son of late pandit چطوربھج راتھور who was a classical Drupach singer and he belonged to a Aditya Gharana of Jamankar and Rup ji started as a tabla player بچپن سے tabla بجاتے رہے اور اس کے بعد کمپوزر بنے سنگر بنے اور انہوں نے بہت سی فلموں میں سنگیت دیا ہے you must be remembering زہر بولم ہے اور ایسے اور بھی بہت سے نام ہے مدھوشی فلم میں بھی ان کا سنگیت and sung memorable songs آپ سبھی جانتے ہیں ان کے گائے ہوئے گی کتے مشہور ہوتے ہیں کوئی بھی گیت کسی فلم میں ایک بھی گانا گائیں تو وہ مشہور ہو جاتا ہے like how can you forget سندیشے آتے ہیں تو چلوں اسی فلم کا گانا تھا اس کے علاوہ تجھ میں رب دکھتا ہے and then root بھول جانے لگے یہ دھوان دھوان وہ لگ بہت سارے ایسے یادگار گانے ہیں جن کی باتشیت آج کے پروگرام میں میں ان کے ساتھ ضرور کروں گی and he is married to a beautiful and a very talented classical trained singer Sonali راتھو اور who is a renowned artist and غزل بھجن خیال ٹپا light music ان کا genre ہے آج ان دونوں سے بات کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی ان کے انداز ان کے آواز کے دنیا دیوانی ہے چاہے وہ روپ جی ہوں یا پھر سنالی راٹور ہوں مخملی آواز کے مالک ہیں اور ملیگہ ہیں اور جن کے آواز میں سادگی بھی ہے اور شوکی بھی ہے اور سوز بھی ہے جب غزلیں آتی ہیں تو تھوڑے سوز بھری آواز بھی ہو جاتی ہے ہاتھ تو ہاتھ میں میرے ساتھ آج کچھ وقت مجھے انہوں نے دیا ہے تو میں ان سے باتیں کروں گی آئیے مل کر ان کو ویلکم کرتے ہیں روپ جی اور سنالی جی ویلکم ٹو در شو کیسے ہیں نمشکار بہت بہت شکریہ نمستے کیسے ہیں بس جب بھی ملاقات ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے جی 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 جب بھی ملتے ہیں مسکراتے ہو میتنی خوشیہ کہاں سے لاتے ہو کیا بات ہے میں تمام میرے لندن کے جی طرح کی چاہنے والے ہیں سبی کو کیم چھو سسریکال نمشکار آدھا آدھا اور گوڈیونی بس آپ کا پیار سب تک پہنچ گیا آپ کا آدھا سب تک پہنچ گیا جیسے کہ میں نے کہا یہ ہارڈ ٹو ہارڈ پروگرام ہے تو اس میں دل کی باتیں کرتے ہم بہت سے لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ روپ جی کی بیکگراؤنڈ کیا ہے سنالی جی کی بیکگراؤنڈ کیا ہے اور کب سے گانا شروع کیا لیکن ان کی بھی یادیں تازہ کرا دیں گے یا جی نے نہیں بتا ہے جو پہلی دفعہ آپ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں تو ان کی نولیج کیلئے ہم ان کو بھی بتائیں گے کہ آپ نے کہاں سے شروع کیا کیسے شروع کیا لیکن روپ جی آپ سے سب سے بہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گے کہ آپ کو اتنا کچھ یاد کیسے رہ جاتا ہے جب بھی میں دیکھتی ہوں آپ کے کانسٹس ہوں یا آپ سٹیٹ شو دے رہے ہیں یا کسی انٹرویو میں بھی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ خود لکھتے ہیں اس کے لئے بہت اچھا ایک شیر بجے یاد آرہا ہے پھر یاد آرہا ہے میں جسے اوڈتا بچھاتا ہوں میں جسے اوڈتا بچھاتا ہوں وہ غزل آپ کو سناتا ہوں کیا بات بہت زندگی کا ایک حصہ ہے جیسے سانس لیتے ہیں جیسے اور چیزیں سندگی میں کرتے ہیں تو شیر و شاید اور سنگید جو ہے وہ چلتا رہتے ہیں پر یاد رکھنا بہت مشکل اور میں نے دیکھا کہ آپ کے stage شوز بھی ہوتے ہیں تو آپ کوئی ڈائری ایسے نہیں رکھتے ہیں بس گاتے رہتے ہیں اور بیچ بیچ میں شیرو چائری بھی تو this is something آپ کام ہے تو ایسے یادی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو بہت میرے جیسے ہی میرے جیسے یہ اپنا یہ پیشن کی بات ہے اف کورس ایم آنسو بری بری پیشن بہت موسیق 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 لیکن پھر بھی جتنا ان کو یاد رہتا ہے یہ مجھے لگتا ہے خودرتی یہ گفت ہے انہوں نے بچپن سے بادام کھائے بچپن سے سبیت گھستا ہوئے سنیدہ جی آپ نے بہت اچھی دعا کی آپ نے بات کی تو ایک بہت خوبصورت فرمین شاکر کا ایک شیر مجھے یاد آیا کہ دعا تو جانے کون سی تھی ذہن میں نہیں دعا تو جانے کون سی تھی بس اتنا یاد ہے کہ دو ہتھیلیاں ملی ہوئی تھی جن میں ایک میری تھی اور ایک تم بہا کیا بات ہے مزا رہا بہت اچھا لگ رہے تو آج کی کرونا کے دور میں ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں سرکشت رہیں اور خوش رہیں اور یہ وقت بھی گزر جائے گ اگر اچھا نہیں رہ تو برا نہیں رہے برا نہیں رہ تو اچھا بھی آئے گ اور جو بھی گورنمنٹ نے گائیدلائن سیٹ کیوں ہیں ہر کنٹریز میں جس طرح سے تو انہیں فالو کرنا بہت ضروری ہے روپ جی آپ کے پریوار کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ آپ سنگیت کے گھر آنے سے بیلوم کرتے ہیں آپ کے پیت شریف بہت اچھے دروپت گائک تھے شاستری سنگیت کے اور میں کیوں نہ آپ سے اپنی سب ی جانکاری کے لیے یہ بھی جان لو کی دروپت کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسی ہوں جنہیں نہیں معلوم کی دروپت شاستی سنگیت کیا ہے دروپت کہتے ہیں درو ایک تارہ ہے لکشتر میں جو آپ آسمان میں دیکھتے ہیں کہ درو کا تارہ ہے جو اچل ہے یہ ایک ہی تارہ ایسا ہے جو اچل ہے تو سب سے پورانا جو فارم ہے گانے کا تو دروپت سے ہمارے سنگیت کی شروعات ہوئی جس کا ذکر ہمارے ویدوں میں بھی کیا گیا ہے اور تانسین کے زمانے سے یہ دروپت کی شروعات ہوئی اس سے پہلے بھی جو جتنے بھی بزرگ تیو میں دروپت گانا جو وہ اوریجنل ایک جس کو مدر کہتے وہ دروپت ہے اور دروپت سے پھر خیال کا عوشکر ہوا خیال سے پھر ٹھومری آئی پھر ہزل آئی پھر ٹپا آیا پھر گیت آئے اور تو اس طرح سے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دروپت سے آگی پڑھتی دروپت جو ہے وہ پھر فارم آئی جس کو پکانج کے ساتھ میں گاتے ہیں پکانج کے ساتھ میں گاتے ہیں آئی آپ گھر میں سنگیت ہر وقت تھا اور آپ نے بچپن سے سیکھا تو آپ کے پاپا گاتے تھے پیتا شریف گاتے تھے اور آپ نے رجح کی اپنا طبلا کی طرف تو میں جاننا چاہوں گے کی طبلا پہلے کیوں سیکھا آپ نے پہلے طبلا کیسے آیا دن سنگ میری ماں کہتی تھی کہ جب میں چھوٹا تھا جیسے روتا تھا تو میرا ہاتھ میں طبلا دے دیا جاتا اور اس پر بجا کر میں خوش ہو جاتا تھا تو وہ isk میرا شروع کا دور تھا چھوٹا میرا اور چھے سال کی عمر میں میں پہلا پرگرام دیا ایسے Tabla Player اور اس کے پات میں پھر پروفیشنل بجانا شروع کیا تو جتنے بھی leading غزل سنگر بجان سنگر سب کے ساتھ میں بجاتا تھا میں نیو یو یو ک من موسیقی 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 اور ان کی بہت ساری ریکارڈز ہمارے گھر میں تھی تو الگ الگ طرح کا میوزک مجھے بچپن سے سننے ملا اور پھر انہوں نے تہہ کیا کہ ابھی اس کو ہمیں گانا سکھانا ہے so then they took me to my first guru پورشت مپاد ہے جو گجرات کے بہت پرسدھ سنگیتکار ہے ان سے میں نے سکھا ان کے ساتھ بلکہ میں as a child artist I used to perform with him اور پھر اس کے بعد میں نے پندیت ردنات منگشکر جی سے سیکھنا شروع کیا اور بس ایسے جرنی چلتی گئی اس کے بعد استاد فیازمت خان صاحب استاد نیازمت خان صاحب سے بھی میں نے کئی سال سیکھا اور ابھی بھی سیکھ رہی ہوں آج کل نیازمت خان صاحب کے دماد ہے کرانہ گھرانے کے ٹارچ بہرر استاد مشکور علی خان صاحب مبارک بھائی ان سے بھی سیکھ رہی ہوں تو بس فور می it's learning and learning all the time ویسے تو آپ دونوں ہی استاد جوڑی ہیں آپ کو ابھی بھی کیا باہر جانے کی ضرورت ہے سیکھنے کے لیے کوئی اور استاد کرنے کی ضرورت ہے یا آپ دونوں ہی استاد ہیں اور آپ کو تو award مل چکا ہے اس بات سے نوازہ گیا ہے کہ آپ استاد جوڑی ہیں تو پھر بھی آپ ابھی بھی ریاست کرتی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آج کے دن میں بھی سیکھ رہی ہوں تو اس کے بارے میں بتائیے مجھے دیکھیں ساریتا جی میں نے جن بزرگوں سے سیکھا ہے اور منگشکر پریوار میں تو میں بلکل جیسے کہ میں پلی ہی ہوں وہاں کیونکہ میں ردنات جی سے میں نے بچپن کے تیرہوے سال سے سیکھنا شروع کیا تھا تو ان کے گھر بہت آنا جانا تھا میرا اور میں دیکھتی تھی کہ اس وقت دیدی یعنی لتا جی اور آشت آئی میرے سامنے وہ اس وقت تو پورا ان کا دور چل رہا تھا it was a golden period تو بھی میں دیکھتی تھی کہ کبھی میں دیکھتی ہوں کہ لتا جی گھر آتی ہے ریکارڈنگ سے اور گھر آ کے وہ میرے گرو جی ان کے چھوٹے بھائی ہیں تو ان کو وہ بلاتی تھی بار کر کے تو وہ بلاتی تھی کہ ارے بار میں یہ ریکارڈنگ کر کے آئی ہوں زرا سنو کیسا گایا میں نے اور مللہ میں تو بہت ہی بچی تھی بٹا ہی سامنے بٹا ہی سامنے اس وقت تو بہت ہی سامنے بہت ہی سامنے اور اور سامنے آپ سب سنو یہ کیسا گایا زرا ٹھیک گایا ہے کہ نہیں بتاو بہت ہی سامنے اور ابھی آج آج کل تو یوٹیوب پہ سب کچھ آویلیبل ہے اور میں آج کل اتنا گانا بکاوز او دے لوکڈاون بہت زیادہ گانا سنتی ہوں یوٹیوب پہ اور لگتا ہے کہا رہے یہ یہ خانساب سے یا یہ آرٹس سے یہ سکھنا چاہے مطلب ہر وقت میں یہ سوچتی رہتی ہوں کہ اب میں کس سے نیا کیا سکھوں تو یہ ایک پیشن ہے یہ کوئی ایسا کوئی لائنڈمارک نہیں کرنا ہے یا ایسی کوئی منزل نہیں ہے میری but it's my heart heartfelt desire that I should learn دیکھ بہت اچھی بات اور سنالی جی آپ نے اتنا سیکھا ہے اور آپ کے گھر میں بھی سنگیتی سنگیت ہے بیٹی بھی گاتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے کبھی سوچا کہ ہم سکھائیں بھی کہ آپ نے کوئی سکول شروع کرنا سوچا کہ ہمارے پاس جو خزانہ اسے ہم دوسروں میں باتیں یہ ہمارا ڈریم پروجیکٹ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس میں یہی کوشش رہے گی کہ جو ڈالنٹیڈ بچے ہیں اور یہ فری آف کس ہوگا اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی کمرشیل ڈی جائے ہماری کوشش یہ رہے گی جیتنے بڑے استاد ہیں جیتنے گروہ ہیں ان کو وہاں رکھا جائے ان کی سیوہ کی جائے اور ان کو سٹوڈنٹ دیے جائیں تاکہ وہ گروہ مکھ سے بدیا سکھے کیونکہ یہ کام گروہ گروہ کا ہی کام ہے کہ آگے جنریشن کو کس طرح سے سکھائیں یہ بہت اچھا شیر یاد آیا کہ خود سے چل کر یہ طرز سخن نہیں آیا بزرگوں کے تب فن آیا بہت بہت اچھی بات تو اس سیوہ کرنی یا ان کی خدمت کرنی یا ان کے ساتھ میں وقت گزار سرپ سنگیتی نہیں سکھنا ہے وہ جیون کی ہر شہلی سکھاتے کہ جیون کس طرح سے جینا چاہی ہے سکھتے ان دن یہ ہو گیا ان دن سکائپ پہ جو ہے وہ لیسن لے رہے ہیں اب وقت ایسا آیا ہے دور ایسا ہے نہ کہ پرانے زمانے میں بچوں کو جو ہے گرو کے پاس بھیج دیا جاتا تھا کہ اب تک سچھا تیار نہیں ہوتا گرو کے وائی سے سکھ دیا پہلے تبلہ بجاتے رہے اور تبلہ سے گانا شروع ہوا کبھی آپ کو اپنے فادر کے ساتھ بیٹھ کر پر فارم کرنے کی موقع یا افسر پرابت ہوا کہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ گایا ساتھ بہت سوال سوال ہے اور یہ چیز فور کی بات ہے جب میں از تبلہ پریئر بہت پوپلر تھا بہت ایسٹیبلش تھا جو ایک دن میں رتا جی کے پروگرم میں سننے چلا گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شاستری رائک ہوتے ان کے پیچھے دو تبلہ شاگر بہت بہت موسیقی 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 ionen نے نہیں دیکھا کی آپ نے بعد میں کتنی شورت پائے آپ نے شرابن جی نے ویڈوی جیدی ان فیکٹ the first recording that he did for his first ever Ghazal album Parhaz جو بہت ہونے سنا ہے اور بہتی فیماس ہوا تھا جو پہلی Ghazal جیس دن record کر رہے تھے Roopji that same day this happened that his father had to go to the hospital and they did not inform him because پتا جی نے کہا کہ ابھی اس کو گانا گانے دو میں بیمار ہوں کوئی بات نہیں بعد میں بتا دینا so it was یہ بات پر یاد رہ جاتی ہے بالکل یاد رہ جاتی ہے میں جانتی ہوں کہ میں اپنے سبھی viewers کو بتانا چاہوں گے اس وقت کی روپ جی کی طبیعت ان کے throat infection ہو رہے ہیں and he's not going to sing لیکن آج singing کا کام کریں گے سنالی جی اور ویسے بھی اتنا اچھا گاتی ہیں تو آج وہی مدرگیت جو روپ جی نے بھی گائے ہوئے سنالی جی ہمیں ایک ایک لائن سنائیں گے پرواز میں سے ایک چھوٹی سی کچھ بھی اچھا میں اپنے پسند کا پہلے سنا تھا اچھا ٹھیک ہے نینو سنالی جی ڈیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بجلی سے چنکے آئے ایسے میں بلان موہے گرمہ لگا ہمیں نہینوں میں بدرا چھائے بجلی سے چنکے آئے ایسے میں بلان موہے گرمہ لگا ہمیں نہینوں میں بدرا چھائے کیا بات ہے سنالی جی بہت 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 اچھا گائی دیوانیوں میں سپنا کرانے دیوانیوں میں دیوانیوں میں سپنا کرانے ایسے میں میں بھی تو شورٹ بریک اس بریک کے اس پار اور بہت سی باتیں ہوں گی سنالی جی سے بھی کی بھی اور بہت 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 ریوانیوں میں موسیقی 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 272 Kingsbury Road, London NW 9 0 BT The Gold Symbol of Love Precious Ancient Crystal Structure The Diamond Pachyzer Jewels For the Precious Minutes of Life Thank you very much Thank you Thank you Thank you If I'm not mistaken Madan Mohan Ji 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 کا سنگیتا how did you feel کہ Mother Mohanji was not present there دنیا میں نہیں لیکن ان کے بیٹے نے وہ دھونے جو تھی وہ ان کو سنبھال کے رکھا اور کس طرح سے آپ نے اس گیت میں اپنی input دی سرحیتا جی وہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ دل سے مانگو تو اوپر والا ضرور وہ پوری کرتا مل جاتا تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا میں نے گانا شروع کیا 87 اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا فلموں میں گانا ملتا رہا میں گاتا رہا لیکن ہمیشہ سے یہ کبھی محسوس ہوتی تھی جب بھی مدن Mohanji کے گانے سنتا تھا تو ایسا رکھتا کہ کیا کمپوزر تھے کیا لوگ تھے کاش میں اس وقت گانا گاتا جب مدن جی زندہ تھے تو میں ان کے گھر چلے جاتا میں ان کے پیڑ دباتا میں ان کے گھر میں جھاڑی پوتا کرتا اور میں ان کی سیوہ کر کے ان سے کچھ سیکھتا اور ایک ہاتھ لائن وہ مجھے گوا دیتے تو یہ میرا سپنا تھا جو ہمیشہ میں سوچتا تھا تو تیس سال بعد میں ان کی گانوں کو لے کر یہ فلم یشجی نے انانس کی ویڈز دارا اور وہ بھی ایسا ہوا کہ میں کوئی ایک نیا سٹوڈیو بنایا تھا جس نام ہے ایمپائر سٹوڈیو اور وہ ڈیو رگا رگا ڈیو سٹوڈیو دیکھنے کے لیے سٹوڈیو کا ریز زی سٹوڈیو رگا سٹوڈیو سٹوڈیو آدم لی باori پہلے روگ جی رگا سٹوڈیو سٹوڈیو جی آدم اسز سنجیو ہمیں گانا ریکارڈ کرنے ہیں ہمیں گانا ریکارڈ ہوا تو تو مدن موہن جی نے جب اس کانے کی دھون بنائی تو وہ لیرکس کے ساتھ تھی یا پھر صرف تھی اس کے اوپر لکھا گیا لیرکس دل دھونتا ہے پھر وہی فرسط کے رات دل یہ اس کی دھونتی لیرکس یہ اس کی جو ریجیٹ کی ہوئی دھونتی اس لیرکس پھر اس پہ جاوے صاحب نے تیرے لیے ہاں میں سونا ہے اسے کہوں گا کہ تھوڑا وہ دونوں چیز سنا ہے واہ واہ تیرے لیل دل دل دونتا ہے پھر وہی پھر سپ پھر سپ کے رات دل بیٹھے رہے تصبریں جانا کیے ہوئے تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے اندھی جیے ہر آسان کیے تیرے لیے مل ہو تے خوٹوں کو اکسیے دل میں مدر جلتے رہے چاہت کی دلیں تیرے لیے تیرے لیے کیا بہت ہے بہت اچھا یہ تار سب تک جانا ہو اور اتنے ہائی پچھ میں گانا it's lots of practices اس کے لیے جائے اس کے پیچھے کچھ ٹیکنیک بھی ہے کی جب ہم اوپر کے سور لیتے ہیں تو سانس کیسے لینا ہوتا ہے آپ بتانا چاہیں گے سنالی جی ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے تو جو بھی سنگیت کے سٹوڈنس اگر یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام تو میں یہ ہی کہوں گے کہ صبح صبح ایک سا کو ہم کہتے ہیں سا بھرو یعنی کہ کالی ایک کا جیسے کالی ایک سا جتنا لمبا آپ کھین سکو سا کھین سکو اور پھر اس کے بعد نیچے مندر سب تک میں آئی ہے سانی دھا آ ما گا رے سا آ یہ یہ میندر سب تک کا صاح ہو گیا تو جس میں آپ میندر سب تک کی صبح 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 پریکٹس کریں گے ایسا میرا اپنا خیال ہے جیسے میں نے سکھا ہے اور میں جو ریاست کرتی ہوں وہ ایسے کرتی ہوں تو صبح صبح نیچے کی صوروں میں گاتے ہیں اور پھر شام کو جو ہے وہ ہائے پیچ پہ گاتے ہیں کیونکہ کنٹینیوز ہائے پیچ پہ پریکٹس کرنے سے وہ گلے کے لئے اچھا نہیں ہوتا تو آپ کو نیچے کی صور میں پریکٹس کرنے پڑتی ہیں سو نیچے کی صور میں جب پریکٹس کرتے ہیں تو گلہ کھلٹا ہے اور جب گلہ کھلٹا ہے تو پھر آپ اوپر بھی آسانی سے تار سب تک تک اور ہمیشہ ایک بات میں نے ایک بات مجھے یاد ہے حالانکہ میں میرے پادرین لوگ سے کبھی ملی نہیں لیکن ایسا میں نے سنا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب اوپر کرسو لگا تو آپ ایسا کر کے مت لگائیے کیونکہ اوپر آپ جا رہے ہیں جب ایک ایروپلین آکاش میں اُڑتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پلین اُڑ رہا ہے تو نیچرلی آپ کو وہ چھوٹا دیکھے گا آپ کو اس کی اوڑنیل سائز تو دیکھے گی نہیں تو جو گلے کا جو سر ہے وہ اوپر جائیں گے تو اتنی آرام سے اور ہلکے سے اور اس کا جو وولیوم ہے وہ تھوڑا سا کم کر کے لگائیں تو وہ خوبصورت لگتا ہے اور آپ آسان اسے گاہ بھی سکتے ہیں اب مجھے آپ دونوں سے ٹریننگ لینا گانا سیکھنا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی سکھانے لگے ہیں یا سوچ رہے ہیں تو سیکھنے کے لئے کوئی بھی عمر بڑی نہیں ہو رہی ہے کبھی بھی ہم جات کے سیکھ سکتے ہیں جہاں سے جاگے وہیں سے سوڑی رہا بلکل جہاں سے جاگے وہیں سے سوڑی رہا بہت مزہ آ رہا ہے بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور آئی تنگ کہ یہ باتیں شاہد پہلے کسی انٹرویو میں آپ نے بتائی یا نہیں مجھے نہیں معلوم لیکن میرے دل میں جو سوال جیسے آتا ہے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں تو آپ نے الگ الگ لیریسسٹ کی الگ الگ شائروں کی بہت سی غزلیں گیت گائے ہیں اور آپ کا صرف غزل اور گیت نہیں بھجن بھی گائے ہیں اور گجراتی تامیل سندھی بہت سی تیلگو بہت سی ریجنل لینگویجز میں بھی گائے ہیں تو جب ریجنل لینگویجز کی بات ہوتی ہے تو کچھ لینگویجز بڑی مشکل لگتی ہیں جو کہ ہماری ٹھیک ہے گجراتی ہمیں بھی سمجھ آتی ہے سندھی بھی سمجھ آتی ہے پنجابی بھی سمجھ آتی ہے لیکن جیسے تامیل ہے بڑی مشکل لینگویج ہے تو اس کے جب آپ اس لینگویج میں گیت آتے ہیں تو پہلے کیا آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کے بھاو کیا ہے لکھا کیسے گیا ہے اور اس میں کیا 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 گیا ہے اور کوئی بیٹھتا ہے جو اس لینگویج کو جانتا ہے جو آپ کو کریکٹ کرتا رہتا ہے ہر ٹائم جی بالکل سب سے پہلے تو لیڈکس ریٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کو گانا لکھا دیتا ہے تو exact ڈکشن کیا ہے وہ آپ اپنے حساب سے مارک کر لیتے ہیں اس کے بعد میں کمپوزشن کے ساتھ میں وہ ورڈ کیسے کہنا ہے وہ میزی دریکٹر بتاتا ہے اس کے بعد وہ بیٹھ کے سنتے رہتا ہے اور وہ پھر رفائن جترہ بھی جو بھی جہاں جہاں گھڑھ ہوتی مجھے برابر یاد ہے کہ ایک فلم منلے ایک فلم آئی رہی اس میں میرا گانا بہت پوپلر ہوا گھڑما دی گھڑما دی یہ لگیا تو وہ گانا گھانے کے لیے کم سے کم آٹھ گھنٹے مجھے لگے کیونکہ اتنے ہی اس میں وڈنگ کے ایسے تھے جو کبھی زبان سے کبھی زبان میں تو وہ لیکن فائنل ریزلٹ جو آیا وہ آج جانا بہت پوپلر ہے میرا لازم سونگ جو مجرمہ پتھیم مجرمہ پتھیم مجرمہ پتھیم میں بھی یہ گانا بہت پوکل پوکل اگر آپ کبھی بوکل کریں وہ بہت پوپلر سونگ ہے اور مزا آتا ہے روپ جی وہ زمانہ تھا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آٹھ گھنٹے لگے اس کی ریکارڈنگ میں تو وہ تو زمانہ تھا یہ بھی نہیں کی کمپیوٹر آئیس ہے کی اتنا بید گالیا تو اس کو سیف کر لو باقی باد میں ہو جائے گا تو وہ تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو چینج ہوئی ہے کہ اب دیجیٹل زمانہ ہے تو سنگنگ جو ہے وہ ایزی ہو گئی ہے سٹیج کی بات نہیں کریں بٹھ ریکارڈنگ کی ریکارڈنگ کی ریکارڈنگ اس بیکم ویری ایزی کیونکہ اگر آپ نے جتنا کی گالیا اتنا رکھ سکتے ہیں باقی کا ایڈٹ کر دیا دوبارہ گالیا یہ چینج اچھے کے لئے ہوئی ہے یا نہیں نہیں اچھے کے لئے تو نہیں کیونکہ پورانے زمانے میں جو گانا ایک ساتھ میں ریکارڈ ہوتا تھا جی جی اس کا اثر جو ہے وہ ایک ٹوٹالٹی میں گانا نظر آتا تھا کہ وہ ایکسپریشن ہے کہ جیسے کوئی بدائی کا گانا ہے تو وہ throughout وہ feeling رہتی تھی گانوں اب کیا ہے مکھرا آج گا لیا اب انترا آکے تل گا رہا ہے یا ایک لائن پرسون ڈب کر رہا ہے تو تکنالوجی اتنی چینج ہو چکی ہے تکنالوجی پچھا بالکل سونالی جی پہلی ہی آگاستی اس کے لیے آپ کو اوارٹ ملا اور بیس سنگر کا اس سے آپ کی ذمہ داری کتنی بڑھ گئی تھی کیا آپ نے سوچھا کہ پہلی آبوم میں ہی اوارٹ ملا ہے مجھے تو what I have to do what I have to present to my fans میں آپ کو سچ بتاؤں تو تو اس زمانے میں جب میں گانا سیکھتی تھی اور جب میرا پہلا آل بم ریکارڈ ہوا آغاز تو ہماری کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی میری ایسی کوئی میری جیسے کہ آج کل کے سنگرز میں ہوتی ہے کہ وہ پورا کریئر بیس سال کا کریئر پہلے ہی پلان کر لیتے ہیں کہ اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا تو اس وقت I always used to go with the flow اور میں نے ایسا کبھی سوچا نہیں کہ یہ میری پہلی I can read Priyanka رانوی زویتہ hi Priyanka تو میں میں نے ایسا کبھی سوچا نہیں کہ اب مجھے میری بہت ذمہ داری بڑھ گئی ہے بلکہ that game میرا ہونسلا بڑھ گیا کہ ہاں میں گا سکتی ہوں اور اب مجھے اور زور میں ریاست کرنا چاہیے اور پہلے سے مجھے مجھے الگ الگ genre گانے کا بہت شوق تھا لیکن ایسا کبھی پرٹیکولر پلاننگ میں نے کیا نہیں آج تک بھی نہیں کر رہی ہوں so it was always جہاں راستہ چلا جا رہا ہے وہاں چل پڑی کیا بات ہے تو منزل کی طرف آپ نے اپنا خود کا راستہ بنایا تو سنالی جی ایک بات اور جاننا چاہوں گے کہ ہر کوئی جو بھی سنگنگ پروفیشن میں ہے جو بھی سٹیج آرٹسٹ ہیں غزل آرٹسٹ ہیں بھجن گائے یا گیت غزل جو بھی ان کا ایک ultimate goal ہوتا ہے کہ مجھے playback singer بننا ہے did you ever want to be a playback singer yeah there is a very funny story to this جب میں میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن میں میری ممی نے پہچان کرائی میری پندیت رجینات منگشکر جی کی پاس مجھے لے کے گئی وہ کہ آپ میری بیٹی کو گانا سکھائیے تو انہوں نے کہ میں گھر آکے بات کروں گا اور انہوں نے پوچھا کہ بھئی سیما جی نمشکار تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم کیوں گانا چاہتی ہو کیوں گانا سکھنا چاہتی ہو تو میں نے کہا ہاں تو obviously I want to become a playback singer اور اور and because he was the brother of Lata جی Aasha جی تو Radhinaj جی سے تمہیں واقف تھی نہیں لگے I was only تو وہ ایک سٹیمپ لگ جاتا ہے کہ یہ غزل سنگر ہے تو وہ سٹیمپ لگ گیا مجھ پہ لیکن پھر بھی میں مطلب سٹیمپ لگی چاہتی ہے چاہتی ہے after this break we will be talking to Sunali ji and Roop ji again so stay tuned سنت رہے دیکھتے رہے مہور Spikes please visit us and enjoy the tasty authentic food in a homely environment 272 Kingsbury Road London NW90BT Blossom Affairs offers entertainment, decor, food, photography and videography chocolate fountains, photo balloons and much more if you are planning to change your doors and windows why not visit www.sterlingwindowslimited.com or call 0208 542-5444 and this is heart to heart program name hoon aap de saat Sarita Sabarwal and I'm really privileged to have Sunali ji and Rukma Rathor ji with me and بہت بہت اچھے اچھی باتیں ہو رہی ہیں بہت کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں لیکن وقت ہے کہ تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے ایک بار پھر سے ان کا سواگت کرتے ہوئے میں Sunali ji آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی پہلی ملاقات روح جسے کب ہوئی اور کہاں ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی oh my کہ نظر کے تیر کو جب سیکھ لو تم کارگر کرنا نظر کے تیر کو جب سیکھ لو تم کارگر کرنا کارگر کرنا یعنی کہ تیر چلانا جی 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 تو نظر کے تیر کو جب سیکھ لو تم کارگر کرنا دعائیں میں نے دی ہے پہلے مجھ پر ہی نظر کرنا آئے آئے کیا بات ہے تو وہ تیر آپ پر ہی چلا تھا دیکھا تھا very nice سو آپ ملیں اور اس کے بعد کیونکہ شاک ایک تھے گانا مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت روپ جی نے شروع کر دیا تھا یا ابھی صرف طبلا پلیئر پہ تور پر ہی کام کرتے تھے تو اگر آپ نے گانا دونوں گاتے تھے تو کس طرح سے آپ نے اپنی کلابوریشن شروع کی کیسے سٹیج شوز کرنا شروع کیا یا پہلے کسی آئلبم پہ کام کیا دیکھوں کہ سونا لکھا سونا لکھا آلبم ایٹی فور میں پہلا ریلیز ہوا تھا آواز سونا لکھا سونا لکھا سونا لکھا مینے لکھا مینے لکھا مینے لکھا مینے لکھا لیکن وہ ایک شروعات تھی اور وہاں سے پھر ہم نے کچھ پرگرام ڈیزائن کرنا شروع کیا کہ چلو آپ اگر ساتھ میں پرگرام کرتا ہے تو کچھ ڈویٹس بناتے ہیں کچھ رازلیں چھانتے ہیں اور پھر وہ دیرے دیرے جو ہے وہ عشق میں تبدل ہوتا گیا اور آل ہماری شادی کے تیس سال بہت 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 اور میں چاہوں گی کہ آپ کی جوڑی اسی طرح سے ہمیشہ سلامت رہے آپ ہمیشہ اسی طرح سے مسکراتے رہے اور ever young جوڑی میں کہوں گی ever young جوڑی اور اسی طرح سے بہت مزا آ رہا ہے آپ سے بات تیس سال ہوگی پر کتنے سال پہلے یہ عشق چلتا رہا عشق چلتا رہا یہ عشق نہیں آسا اتنا ہی سمجھ لیجئے یہ عشق نہیں آسا اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور دوب کے جانا ہے اور اس عشق کی دریہ میں دوبنا بھی بہت اچھا لگتا ہے جی چاہتا ہے کہ ہمیشہ دوبے رہے ہیں دوبے ہیں بلکل بلکل جی سو آپ نے سٹیٹ شوز شروع کیے ایک ساتھ گاتے رہے اور ایسا ہے کہ دنیا بھر میں آپ نے کوئی ایسی کنٹری نہیں ہوگی جہاں آپ دونوں نے perform نہیں کیا آپ کے چاہنے والے دنیا بھر میں ہیں لیکن کہاں کی آڈینس آپ کو بہت اچھی لگتے ہیں مجھے اچھا سوٹے ہیں لگتا ہے کہ لنڈن میں لوگ بہت اچھا سوٹے ہیں مطلب جو ہندوستان سے کلاکا جاتا ہے تو اس کو اترا پیار اترا عزت اور اترا اس کو سر آنکھوں پر اٹھا لیا جاتا ہے اور اترا پیارے لوگ ہیں کہ ہم لوگ جب جب وہاں آئے ہیں بہت ہی پیار ملا ہے سپیشل لنڈن کے لیے ایسی فلنگ ہے ہمارے دلوں میں اور ساریتا جی میں آپ کو باتا ہوں کہ جب میں چھوڑ کے گانا شروع کیا جی تو سب سے پہلے میں لنڈن آیا تھا ایٹی فائن جی سیتل ہونے کے لیے سیتل ہونے کے لیے جی کیونکہ مجھے گانا شروع کرنا تھا اور بمبئی میں possible نہیں تھا کیونکہ روز پچاسو فون آتے تھے کہ بھائی تبلہ بجانے آجا ہو تبلہ بجانے آجا تو وہ سب تھوڑ کر کے لندن جانا میں لندن آ گیا اور لندن آ کر کے میں میری دوست کے پر میں گھنا شروع کیا اور دن میں جو ہے میں تبلہ کی ٹوشن پہتا تھا میں باجا سیکھتا تھا کہ باجا کیسے بجانے اور کس طرح سے کمپوزشن کرتے ہیں تو وہ پورا 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 ہم نے تیار کیا تھا اور اس وقت ہماری لاب سوری بھی جو ہے وہ ارونش پہ تھی تو پہنی یہ تھا کہ میں وہاں جاتا ہوں ستل ہوتا ہوں اور پھر تم جو ہے دیکھے کہاں سے کہاں تکتیر لے جاتی ہے اور اس لئے لندن آپ کے دل کے قریب ہے اور آپ سوچ دیں کہ لندن میں اچھا سننے والے ہیں بہت سنالی جی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ live program میں دونوں perform کر رہے ہیں اور روپ جی کے فلم گانے بہت مشہور ہوئے اس وجہ سے جو آڈینس ہیں وہ زیادہ روپ جی کو سننا چاہتے ہیں تو teacher do you ever get complex یا کبھی feeling ہوتی ہے کہ مجھے موقع نہیں ملا جو گلدستہ ان کو نہیں دیا گیا تھا تو اب وہ گلدستہ ان کو دیا جاتے وہ گلدستہ کا ایک پھول بھی مجھے نہیں ملتا لیکن ملتا ملتا پہلی کہ میں جو گاتی ہوں یا میں اس رہ پہ جو چل پڑی ہوں تو میرا کوئی ایم نہیں ہے اور ملتا پہلی 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 روپ جی تو ٹھیک ان کے سارے گانے اتنے پہلی ہیں مولا میری اور سکھ گانے پہلی گانے تو میں ایسا گانا گاؤں گی تو روپ اپنا گانا الگ گاؤں گی اور پہلی گاؤں گی تو میں یہ کوشش میں رہتی ہوں کہ میں سکھ سکھ اپنے اپنے پہلی پہلی بہت 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 کہ آپ نے بہت اچھا گیا اور روب جی روب کمار راتھوڑ راتھوڑ لیکن آج مطلب جو ہے آپ چھا گئی تو that's a compliment بہت اچھا ملتے بہت بڑی بات ہوتی کیونکہ دونوں ہی ایک ہی پروفیشن میں ہونا بہت مشکل کام ہے کبھی نہ کبھی کمپلیکس دل میں ضرور آ جاتا ہے اور بہت سی ایسی کمپنیز ہیں جو ہزبن وائف کو کٹھے بھی نہیں لیتے ہیں کسی کام پہ 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 کاری بھی کاری تو وہ کہ دیتے کہ آپ کم نہیں کاری پیس اچھا نہیں رہیگا سو ایک ہی گھر میں رہ کے کام کرنا تو نیتر نیتر that's a great that's a great blessings I think of the supreme power that you know we managed to keep a ریو سے ہی بات کروں گی لیکن اب کچھ منٹ ہیں ہم اور بات چیت کرنا چاہیں گے آپ کی 30 سے بھی زیادہ albums ہیں جو آپ نے produced کی ہیں گایا بھی ہے کمپوز بھی کیا ہے روپ جی انسونالی جی دونوں کے لیے یہ question اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ویڈیوز بھی کسی بھی گانے کا تو what sort of experience is that تو میں پہلے کہتے ہوں کہ I love acting and I love being on the screen تو جو camera ہوتا ہے تو میرا پورا لوگ اور میرا personality change ہو جاتا ہے so I enjoyed shooting for all my videos and we used to go and to such wonderful places jaipur and کہا کہا نہیں گھومی video shoot کرنے کے لئے it was a great experience اوروپ چی آپ کا کہنا ہے مجھے اگرانس کی آپ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو relation ہم دونوں کا touch وال ابھی تک اتنا romantic جو ڈکھتا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ ابھی بھی میں Sonali کو اپنی girlfriend کی طرح treat کرتا ہوں good یہ relation ایسا ہی ہو چاہیی جب girlfriend سے بی بی بن جاتی ہے تو relation جو ہے وہ بتا ہی جاتے ہے تم میری بی بی ہو تمہارا یہ کام ہے میرے لئے یہ کی ڈی بی یہ غی بتaperی pro میری دی ڈی ڈی ڈن ڈی ڈی ڈ theaters ملتا ہے میں آپ سے بچپن سے آتی تھی but I never thought of I'm repenting why didn't I think of that never too late you can still آپ ابھی بھی جا سکتے ہیں ایسی کوئی بات لیے no no I I mean I have lots of other things to do اگر ایک وقت تھا جب I had offers اگر کر لیتی تو کچھ اور بات تھی لیکن of course now that I'm fulfilling my wishes through my music videos روپ جی آپ نے صرف سولو گانے ہی نہیں بلکہ بہت سے ڈیویٹ تو گائیں ہیں لتا جی کے ساتھ بھی گائیں شریہ کے ساتھ بھی گائیں لیکن آپ نے میل سنگر کے جیسے برسات کے موسم میں نا جائے اس کا گانا کتنا پاپولر ہوا سندیشی آتے ہیں بھی سونو نگم کے ساتھ سو جیسے برسات کے ساتھ ہی آپ نے گیت گائیں اور عورد بیننگ گانے بنیں اور بہت پسند کی سب بھی نے بہت پسند کی سو ہاو دو یو فیل کی میل سنگر کے ساتھ گا کر بھی ان گیتوں کو اتنا پتا چلتا ہے یہ روپ جی کی آواز ہے یہ کمار سانو کی آواز ہے یہ سونو کی آواز ہے تو یہ روپ جی کی آواز ہے اور بڑی ایک دوسرے کو کمپیمنٹ کرتے ہیں پھر سابری بردرز کے ساتھ آپ نے ایک بہت بہت پیارا گیت گایا تھا ہم روٹ کر روٹ کر وہ ہم سے روٹ کر منامے لگے یا یا یاداش آ رہی ہے مجھے بھی باتیں یاد ویسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں بھول جاتی ہوں پر یاد رکھا میں نے تو بہت پیارے پیارے گانے ہیں آپ کی اور ایک اور دھوان یہ دھوان دھوان گانا مجھے اتنا اچھا لگتا تھا مولا وغیرے تو بہت پوپلر ہوئے ہیں مولا میرے مولا تو انور کا گانا تھا بہت مشہور ہوا تو آپ بتائیے مجھے کہ جب میل سنگر کے ساتھ ہی گاہ دیں اور اس میں بھی اپنی ایک فیمیل کے ساتھ جب گاہتے ہیں تو وہ الگ چیز ہوتی ہے جب میل کے ساتھ پی جو ایک گیت گایا اس میں بھی لوگ الگ سی آواز کو پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ را وار روپ جی نے بہت خوبصورت گیا ہے جی میں اپنے آپ کو پتہ نہیں بہت لکی سمجھتا ہوں کیونکہ اشور نے ایک الگ آواز دی مجھے اور وہ میری اپنی اوریجنل آواز ہے نہ میں نے کبھی کسی کی کوپی کی نہ میں نے کبھی کسی کو فالو کرنے کی تو اپنی ایک جگہ اپنی ایک آواز کی پہچان اس انڈسٹری میں بنی ہے اور بہت سارے گانے ایک سونوں کے ساتھ میں تو میرے دو گانے بہت پوپلر ہوئے بہت سار فانوش کا گانا تھا زندگی موت نا بڑیا سمارو یارو وہ بھی ہم دو کا پھر لکھی علی کے ساتھ آپ نے جاوید علی کے ساتھ میں گانا تھا ہاسل کا وہ بھی بہت پوپلر گانا تھا سابری بردلز کے ساتھ میں بھی گانا بہت پوپلر ہوا بس یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور سب سننے والوں کا پیار ہے کہ جو بھی میں گاتا ہوں وہ گانے جو ہے وہ ہٹ ہو جائے سلمان خان کو بھی پلی بیک ویر کا گانا بڑا بہت پیارا گانا تھا ویر کا گانا تھا لنڈن ڈریمز لنڈن ڈریمز کا گانا تھا بہت پیارا بہت پیارا تجھ میں رب دکھتا ہے یہ گانے برسو تک اسی طرح سے یاد رہیں گے اور روب جی پہلے بھی کمپیٹیشن ہوا کرتا تھا آج کل بھی کمپیٹیشن ہے لیکن کیا آپ سوچتے ہیں کی پہلے زمانے میں جو کمپیٹیشن ہوتا تھا وہ ہیلڈی کمپیٹیشن ہوتا تھا کنسٹرکٹیو کمپیٹیشن ہوتا تھا لیکن آج کل جو ہے جو جس طرح کے نیو کمپیٹیشن ہوتے ہیں اس کی اس کا روخ بدل گیا ہے کچھ ایسا آپ سوچتے ہیں اب جیلیسی نے جیلیسی ہے کمپیٹیشن میں جیلیسی سے بھی زیادہ ایک گروپ بنے ہوئے ہیں سب کے اپنے اپنے کیمپ بنے ہیں کہ میرے کیمپ میں جو ہے یہ لوگ ہی کام کریں گے باہر والا جو ہے وہ بہت جلدی ایٹرین ہی لے سکتا تو یہ چیز ان دنوں ہوئی ہے کمپنی والے بھی کئی بار ڈومیٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے کمپنی کے جو سائنس سنگر ہے وہ ہی گائیں گے باقی آپ کسی کا بھی گانا لے آئیے ہم ڈب کروا رہے گے تو یہ تھوڑا ان دنوں چل رہا ہے جو اچھا نہیں ہے جو اچھا نہیں ہے بہت سی ادھوری باتیں رہ گئی ہیں جو نہیں ہم کر پائے ہیں پر جاتے جاتے ینگر جنریشن کی بات کرنا چاہوں گی کہ ینگ جنریشن میں اتنے سارے ریالیٹی شوز ہوتے ہیں اتنے سارے نئے نئے سنگر سامنے آ رہے ہیں تو ان کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ آج کل یہ جیسے گروپ بن گئے ہیں میوزک گروپ بھی بن گئے ہیں فلم میکرز کے گروپ بن گئے ہیں وہ کیا نئے آنکس جو ہیں نئے بچے جو فورڈ آ رہے ہیں اتنے ریالیٹی شوز سے وینرز بھی ہیں ان کا کیا فیوچر ہے دیکھیں بڑی مشکل سے ایکھا دو بچوں کو جو ہے وہ بریک ملتا ہے اور بے لوگ جو ہے نام کر جاتے ہیں لیکن باقی کی لوگ ان کے لئے سٹرگل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا ان کو مائلیج اس پروگرام سے ملتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں دیماگ پر اثر کرتا ہے کہ پہلے ہی پروگرام میں وہ بچہ ستار بن جاتا ہے کہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کے پروگرام اس سے آتوگرام اس سے ریبن کٹوانا اپنے بردے پارٹی میں بلانا سٹرگل کرنا ہے تو یہ کچھ مہینوں سال تک چلتا ہے اس کے بعد اس کا سٹرگل کا پریئیڈ ختم ہو جاتا ہے اور یہ کام جو ہے وہ سٹرگل کا کام ہے باجہ اٹھا اٹھا کر کہ ہم لوگ 20 سال 20 سال 20 سال گاہ گاہ گھولتے ہیں کہ غزل سن لو کمری سن لو فلمی گیت سن لو تو ہمیں تو کوئی ایسا پلیٹ فرم نہیں ملا کہ پلیٹ فرم سے اوترے اور سیدھا ریکارڈ ملی نے سائن کیا اور ہم سٹار بن گئے تو آپ دیکھیں کہ انڈین آئیڈل ابھی 10 سیزن یا 12 سیزن چل رہا ہے اس سے پہلے کہ 9-10 انڈین آئیڈل آج کہاں ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی لائفٹائل چینج ہو جاتی ہے جب آتے ہیں تو بلکل گاؤں سے بلکل دیسی کی طرح آتے ہیں لیکن تھوڑے دن بعد میں ان کے ہرسٹائل چینج ہو جاتی ہے ان کے کپڑے چینج ہو جاتے ہیں ان کو ڈانس کرنا آج ان کے ایکسرسائز شروع ہو جاتی ہے ان کی body language ہو جاتی ہے وہ شوو وین ہو جاتے ہیں لیکن what about singing گانا تو سیکھنے کی ضرور ہے آج ہم دونوں ابھی بھی گورو سے گانا سیکھتے ہیں کیونکہ یہ مہا ساغر ہے سنگیت کو مہا ساغر کہا ہے کہ ایک موج آتی ہے اس کے بعد وہ واپس نہیں آتی دوسری نہیں آتی ہے اور یہ سلسلہ صدیوں سے چلتا آیا ہے صدیوں چلے گا تو گانا بھی ایسا ہی ہے ایک راغ لے کہ آپ روز گا رہے لیکن ہر روز وہ راغ کوئی نہیں شکل دکھاتا ہے بالکل improvise کرنا بہت تو سیکھنا بہت ضروری سیکھنا اور آپ نے اپنی بچیا کو بھی اپت یار کیا ہے ریو آتی 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 سنالی جی آپ نے انیشل سب سے پہلے گروہ تو پاپایت ہے اس کے اور اس کے بااد اس نے بچپن سے پہلے پیانو سیکھا کریب چھے سات سال کے عمر سے ویسٹر کلاس پیانو اس کے بااد اس نے کارناتک میوزک کی تعلیم شروع کی پرسنہ واریر اور بہت 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 سال بہت ابھی بہت سیکھ رہی ہے اور اس کے بارد ہندوستانی سنگیت اس کا ستبھاگ تھا کہ اس کو بہت اچھے گروہ ملے پندیت راجن مشرا جی اور ساجن مشرا جی بہت گھرانی کی دوئل تو ان کی شاگرد ہے وہ اور وہ بھی سیکھتی ہی رہتی ہے ہمیشہ الگ الگ لوگ کو سن کے میرے گرو پندیت جی بھی اس کو بہت پیار کرتے ہیں لتا جی بھی اس کو بہت پیار کرتی ہے اور سیکھتی رہتی ہمیشہ ہر کسی سے ریو سے ہماری بات شیط ہوگی اگلے تھرسٹے کو اور آج میں روب جی اور سنالی جی آپ کا دھنیواد کرتی ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت مجھے دیا ہے اور روب جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ گائیں لیکن میں آپ کو بلکل insist نہیں کروں گی تجھ میں رب دکھتا ہے آج سنالی جی گائیں گی آپ کے لئے وہ ہمیشہ آپ کہتے تجھ میں رہی دکھنے تو آپ آج کہتے نا ان کو تجھ میں رب دکھتا ہے تجھ میں رب دکھتا ہے یار میں کیا کروں کیا بہت بہت اچھے آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں آپ کی اچھی سہت کی میں اسھور سے پراتنہ کرتی ہوں رب جلدی ٹھیک ہو جائیں اور نیکس سو مچ بہت 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 پسند کی اور ہم ملیں گے اگلے ہفتے اگلے ہفتے اگلے تھرسٹے کو میری مہمان ہوگی سونالی اور روب جی کی پیاری سی ریو ریو راٹھ سے بات چیت ہوگی انہوں نے بہت کچھ کہا ہے ان کی زندگی کے بارے میں بات چیت کروں گی تو میرا ساتھ دینا مد بھولے گا اپنا خیال رکھے ساتھ کرتے رہے بھائی بات مہمان شکریہ ڈا 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 موسیقی